علماء یہود کی خدمت نبوی میں حاضری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحانا مختلف قسم کے سوالات کیے اس لیے کہ علماء یہود کو انبیاء سابقین کی بشارتوں سے نبی آخر زمان کے ظہور کا بخوبی علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ انقریب سرزبین بدحہ سے مبوس ہونے والا ہے اور وہ آپ کی بیست کے منتظر تھے چنانچہ حجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلی بار حضور پرنور نے انسار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ جب وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سعادت اور فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائیں معلوم ہوا کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کی باست کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لئے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لئے آئے اور قسمت نے جس کی پہشانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھا وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور بلا تردد اور بلا توقف ایمان لے آیا اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ محروم رہا ابن عائز بطریق عربہ بن زبیر راوی ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یاسر بن اختب یعنی حیائی بن اختب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ پہ کلام سنا جب واپس کہا تو اپنی قوم سے یہ کہا اتیعونی فَإِنَّ حَادَ النَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَزِرُ میرا کہنا مانو تحقیق یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے وہ آگے ہیں لہذا ان پر ایمان لاؤ لیکن اس کے بھائی حیائی بن اختب نے اس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور سردار حیائی مانا جاتا تھا قوم اس کی اطاعت کرتی تھی اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول کرنے سے اس کو روکا قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اسی کا کہنا مانا اور ابو یاسر کا کہنا نہ سنا سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رابی ہیں کہ حضور پرنور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیعت المدراث یہودیوں کے مدرسے کا نام ہے اس میں علماء یہود جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس شخص اشارہ بس ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جا کر سوالات کرنے چاہیے بیحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس نے پوچھا اے محمد یہ سورت آپ کو کس نے تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ کو تعلیم دی ہے اس کو بہت تاجب ہوا اور وہ یہودی عالم یہود کی طرف واپس گیا اور جا کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسی ہی کتاب معلوم ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہود کی ایک جماعت کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا ان لوگوں نے آپ کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی احمد کی توریت میں خبر دی گئی ہے اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سنا سن کر حیران رہ گئے اور سب اسلام لے آئے عبداللہ بن احمد نے زوائد مصطد میں جاور بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک جرمکانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب جو یہ زعم کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں وہ کہاں ہیں میں ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی اتنے میں نبی کریم علیہ السلام سامنے سے آ گئے جرمکانی نے کہا کہ جو وحی آپ پر آتی ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائیے آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں جرمکانی نے سنتے ہی کہا واللہ یہ اسی قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے اسی طرح اور بھی بہت سے علماء اور یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف بے اسلام ہوئے جیسے زید ابن سانہ وغیرہ